کیمرج امتحانات کا آغاز رفاقی وزیر تعلیم کا طلبہ و طالبات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار شفقت محمود نے کہا بچوں کے مستقبل کو مدن نظر رکھ کر مشکل حالات میں سخت پیسلے کیے بریٹش کاؤنسل ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کے لیے پرعظم ہے حکومت عمل درامت یقینی بنانے کے لیے مانٹرنگ کرے گی بقیہ پیپرز کے لیے کیمرج سے تیرہ ماہ کی شرط پر نظر سانی کا کہا ہے پر امید ہوں جلد مصبت فیصلہ آئے گا ملک بھر میں کرونا نے مزید ستر مریضوں کی جان لے لی مجموعی امواز سترہ ہزار ایک سو ستاسی ہو گئیں چار ہزار اٹھ سو پچھس مصبت کیس سامنے آگئے آکسیجن کی قلت کا خچہ پیدا ہو گیا خیبر پخونخواہ میں خطرناک صورتحال متعدد اسپطالوں کے کرونا وارس میں جگہ ختم مردان کرونا کا گر بن گیا صوبائی حکومت کا آج سے مکمل لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز آن لائن کلاسز لینے کا فیصلہ معاون خصوصی برائے تعلیم کامران بنگرش کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پخونخواہ کی تمام جامعات میں کلاسز آن لائن لی جائیں فیزیکل کلاسز لینے پر پابندی ہے اسپطالوں میں وینٹیلیٹرز کی تعداد بڑھائی آکسیجن بیڈز میں بھی اضافہ کیا گیا کرونا پر سیاست چمکانے والوں کی آقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کرونا میں دکھی انسانیت کو تنہا چھوڑنے والے اناثر خود تنہا ہو چکے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بیان کہا پی ڈی ایم وبا کے دوران عوامی اجتماعات کرتی رہی اور کرونا پھیلانے میں کوئی قصر نہیں چھوئی کرونا ایسو پیس پر عمل کرانے کے لیے زلہ انتظامیہ کے ساتھ پاک پوچ سرگرم پنجاب اور خیبر پکونخواہ میں مختلف عقامات پر پاک پوچ تائنات سندھ کا بھی عامی کی تائناتی کے لیے وزارت داخلہ کو خط شیخ رشید کہتے ہیں صوبے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے پاک پوچ کی خدمات لیں گے کراچی میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر انتظامیہ کا سخت ایکشن واسک نا پہننے پر چھ افراد پر فیکس پانچ سو روپے جرمانہ مختلف علاقوں میں ریسٹرانٹ اور دکان سیل مالکان گرفتار کوئیٹا میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے طاقت کا استعمال تاجر وے قابو لیویز اہلکاروں پر حملہ کر دیا دو اہلکار زخمی وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ کی ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی ہدارت ماضی کے حکمرانوں کی کرپشن سے تباہ پاکستان سٹیل ملز آج بھی امید ماہرین کا کہنا ہے کہ سٹیل ملز کا آکسیجن پلانٹ دوبارہ فعل کرنا ممکن ہے پلانٹ پی گھنٹا پندرہ ہزار کیوبک میٹر سے زائد آکسیجن تیار کر سکتا ہے لاکھوں کرونا مریضوں کی آکسیجن کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے موسیقی